ایک مطمئن دوست اب آپ سب زادہ صاحب کے لئے محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ انج نہیں یار سارے اچھی رل کے محبت نہ بولو سارے سبحان اللہ ادھر والے بھی بول سکتے ہیں وہ پیچھے جو کھڑے ہیں آپ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تمامی دوست اب آپ محبت کے ساتھ با آواز اولن کہیے سبحان اللہ میرے معبوب جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں کہ تو شاہ خوباں ہے جان عالم کہ چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا اکا مثال تیری جواب تیرا اور اردو کا شعر کہتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ باہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورک آریز ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں گیسوں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے عبروں ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین عوج سریا لب سورت یا قوت شعاؤں میں دھولے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میار بازوں ہیں کہ توحید کی اسمت کے علم ہیں سینہ ہیں کہ رمزے دل ہستی کا خزینہ پلکے ہیں کہ الباز سے روخ لوہ کلم ہیں باتیں ہیں کہ توبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہ جا ہے کہ یزدان کی زمان بول رہی ہے گراہت ہے کہ اثرار ایک جہاں کھول رہی ہے یہ دانت یہ شیر آسائش ابنم کے تراشے یا قوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے شرمندہ تابے لبتندان پیمبر ہر پہ بسانا کانے خاما بسریدے کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمخار ہے تیرا کہنے کو تو تیرا فقر آقا فقر کا باعث مگر تو سکاوت کی سمندر کا کنارہ کہنے کو تو ملبوس ہے بشر اوڑ کی آیا مگر تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا یہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں کہنے کو تو تیرے سر ہے آقادستار یتیمی مگر تو زمانے کے یتیموں کا سہارہ آزم چشتی فرماتے کہ گزرے وہ جدر سے ہوئی را گزر نور اس نور مجسم کی ہر شام و سہر نور لب نور دہا نور زبان نور بیان نور دل نور جگر نور جبی نور نظر نور گیسو کی زیا نور امامہ کی چبک نور اتارا گیا جس کھڑی ارے وہ چاند زمین پر وہ دن وہ ماں وہ ساعت وہ سہر نور آزم کب دیکھا ہے یاد نہیں رہتا ہے ہر وقت وہ پیشے نظر نور آزم کب دیکھا ہے آزم کب دیکھا ہے آزم کب دیکھا ہے یاد نہیں رہتا ہے ہر وقت وہ پیشے نظر نور آئیے سامیندی وکار آج کی اس بزم کی بہت کی پیاری شخصیت پیرے طریقت رہبر شریعت سبزادہ والا شان حضرت اللہ مولانا مفتی محمد طیب طیب محمود صدیقی صاحب آپ سے نہایت ہی عدب کے ساتھ ملتجی ہوں التماس گزار ہوں کی بلا آپ تشریف لائیے اور اپنے قیمتی ملفوضات آلیہ کے ساتھ ہمارے قلوب اوزان کو معتروں منور پر فرمائیں کہ بلا پیر شاہب کا استقبال برپور نارو کی گونج میں کیجئے گا نارہ تکبیر نایا حجوں کے محبت نہ بولو نارہ ریشالت نارہ ریشالت نارہ ریشالت نارہ تحقیق نارہ حیدری نارہ غصیہ نام محضرت پیر طریقت رہبر شریعت سبزادہ والا شان حضرت اللہ مولانا مفتی محمد طیب محمود صدیقی صحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ صدق اللہ مولانا العزیم بڑی محبت کے ساتھ درود پاک والصلاة والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین الحمدللہ آج کے اس بابرکت عرص پاک کی تقریب میں بندہ ناجیز کی حاضری ہے کچھ ماہ قبل بابا جی حضور ہمارے ہاں تشریف لائے فیصل آباد میں پہلی ملاقات تھی آپ نے ہماری مسجد میں اپنی زبان مبارک سے جو ذکر سنایا میرے کچھ دوستوں کا کہنا یہ تھا کچھ لوگ اس دور میں بھی ایسے ہیں جن کو اگر کافر بھی بندہ دیکھ لینا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے ان میں ایک چہرہ حضرت کا ہے میرے نبی نبی رشاد فرمایا تھا لا يشقابهم جلیسهم کچھ تو ذکر کرنے والے ایسے ہیں جن کے پاس بندہ بیٹھ جائے بدبخت رہتا ہی نہیں ہے مولانا روم بھی لکھ گئے یک زمانہ صحبتِ با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعتِ بیریاء اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھ جانا سو سالہ عبادت سے افضل ہے میں اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کروں آج اللہ نے میرے مقدر میں بھی کچھ گڑیاں حضرت کے ساتھ لکھی تھی اور کرم پہ کرم بابا جی نے اپنے ساتھ بٹھا لیا کوئی مجھ سے بھی پوٹ سکتا ہے بتاؤ تمہاری پاس کیا رکھا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں میرے پاس حضرت کی شفقتیں موجود ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء ایک لمحہ ایک ساعت اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ جانا سو سالہ بیر یا عبادت سے افضل و عالی ہے جب ایک بندہ گناہ گار بھی اللہ کے ولی کی بارگہ میں ایک لمحہ ایک ساتھ ایک گڑی بیٹھ جائے سو سال بھی عبادت کرتا رہے وہ مقام نہیں پاس سکتا جو اللہ کے ولی کی بارگہ میں ایک لمحے بیٹھ جانے سے اللہ عطا کر دیتا ہے ایک ولی کی بارگہ میں بندہ بیٹھ جائے سو سال عبادت کا مقام پا لیتا ہے تو قربان نہ جائیں ان کے مقدر پہ جنہ صحبتیں بھی میسر تھی تو اللہ کی حبیب کی میسر تھی وہ صحابہ کتنی عظمت والے ان کے مقام کو کون پہنچے جنہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی قربتوں میں حضور کی صحبتوں سے فیض پایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس وہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا نبی کریم رحمت عالم شفی المذنبین ایک دن بڑے ناز سے صحابہ سے پوچھنے لگے صحابہ یہ تو بتاؤ ای الخلق آج اب ای مان اے صحابہ تعجب والا ایمان کن لوگوں کا ہے حضور نے بڑے ناز سے پوچھا صحابہ اکرام نے ارز کیا قالو نبیون یا رسول نبیوں کا ایمان بڑا تعجب والا ہے مصطفی کریم علیہ صلی و سلام نے ارشاد فرمایا صحابہ نبیوں پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے کلام الہی نازل ہوتا ہے ان کا ایمان بڑی برکت والا ہے لیکن تعجب والا نہیں ہے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا ایمان یہ عرض کرنے سے پہلے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان تعجب والا ہے حضور نے فرمایا فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں مفہوم یہ ہے کچھ فرشتے بیت المامور میں ہیں کچھ فرشتے عرش الہی کے ارد گرد ہیں کچھ فرشتوں نے عرش بھی اٹھا رکھا ہے ہر لمحے اپنی نگاہوں میں انوار اترتے انہیں نظر آتے ہیں وہ اپنی نگاہوں میں انوار دیکھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑی برکت والا ہے لیکن تعجب والا نہیں ہے تعجب کسے کہتے ہیں جس کے سبب کا پتہ نہ ہو آپ شاور کھولتے ہیں پانی آجاتا ہے حیران گی نہیں ہوتی تعجب نہیں ہوتا کیونکہ سبب کا پتہ ہے زمین سے پانی موٹر کھینجتی ہے پائپ لگے ہوئے ہیں ٹانکی میں پانی آتا ہے وہاں سے پائپوں کے ذریعے شاور میں پانی آگیا حیران گی نہیں ہوتی لیکن اگر اس مائک سے فوارہ پھوٹنے لگے سب کو تعجب ہوگا نا سبب کا پتہ نہیں ہے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تعجب والا ایمان کن لوگوں کا ہے ارز کیے یا رسول اللہ نبیوں کا فرما نہیں فرشتوں کا فرما نہیں قالو نحنو یا رسول اللہ صلاة والسلام نے ارشاد فرما صحابہ نہیں تمہارا ایمان تعجب والا نہیں ہے صحابہ کے ایمان کی بڑی برکتیں ہیں لیکن حضور نے فرما تعجب والا نہیں ہے حضور نے ارشاد فرما صحابہ تم نے مجھے دیکھا ہے کلمہ پڑھا ہے تم میں میں موجود ہوں مجھے بھی دیکھ کر کلمہ نہ پڑھتے تو کسے دیکھ کر پڑھتے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے خجور کے باغ میں درخت پر چڑے ہوئے تھے اچانک کانوں میں آواز آئی اللہ کے پیار نبی ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہو گئے ہیں جلدی سے نیچے اترے حضور کی طرف آنے لگے دل میں خیال آیا لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سچے ہیں کچھ کہتے ہیں جھوٹے ہیں کچھ معاذ اللہ کہتے جادوگر ہیں مجھے اللہ نے علم دیا ہے آسمانی کتابوں کا میرے پاس علم ہے میں نے تسلی ہوگئی تو کلمہ پڑھ لیں گے اگر تسلی نہ ہوئی تو کون سا کسی نے پکڑ کے رکھا ہے میں جاؤں تو صحیح دیکھوں تو صحیح کوئی بات کروں تو صحیح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے ہی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے حضور صحابہ کی جرمت میں جلوہ فرما تھے جیسے ہی چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی اتنا روشن چہرہ کسی جھوٹے کا ہوئی نہیں سکتا ہے کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھ لیا بعد میں کسی نے پوچھا عبداللہ بن سلام تو نے کوئی بات نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں پوچھا کوئی موجزہ نہیں دیکھا لوگوں نے تو بڑے بڑے موجزے مانگے تھے کسی نے کہا تھا میرے ہاتھ میں کنکریاں اگر کلمہ پڑھ گواہی دیں تو پھر کلمہ پڑھوں گا کوئی جانور شکار کر لے آیا یہ گو میں نے شکار کی ہے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیں پھر کلمہ پڑھوں گا کسی نے کہا تھا درخت چل کر رائے آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کریں پھر کلمہ پڑھیں گے کسی نے یہاں تک کہ دیا تھا چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں پھر کلمہ پڑھیں گے عبداللہ بن سلام تو نے کوئی موجزہ نہیں دیکھا وجہ کیا تھی کلمہ کیوں پڑھ لیا عبداللہ بن سلام نے جواب دیا میں گیا اسی نیت کے ساتھ تھا جاؤں گا جا کر بات کروں گا کوئی موجزہ طلب کروں گا لیکن جیسے ہی میں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا میرے دل سے صدا آئی عبداللہ بن سلام اوروں کے لئے موجزے اور ہو سکتے ہیں تیرے لئے نبی کا چہرہ ہی سب سے بڑا موجزہ ہے مکچند بدھر شاشانی مت چمک دلات نرانی کالی زلفت اک مستانی مخمور اکھی مدبریاں مصطفیٰ کریم علیہ سلام نے ارشاد فرمائے صحابہ تم نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے مجھے بھی دیکھ کر کلمہ نہ پڑھتے تو پھر کسے دیکھ کر کلمہ پڑھتے عرض کیا یا رسول اللہ پھر خود ہی ارشاد فرما دیجئے تعجب والا ایمان کن لوگوں کا ہے جیند کا ایک لمحہ غیر صحابی کی زندگی بر کی عبادت سے افضل وعالہ ہے غص العظم جیلانی قدیس سی روح کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف خود ارشاد فرماتے ہیں میری زندگی کے پندرہ سال ایسے بھی ہیں میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتا ایک رات میں پورا قرآن پڑتا ایک رات گزری دو راتیں گزری دس بیس راتیں نہیں پورے پندرہ سال ہر رات قرآن ختم کرتے حضرت غص عظم جیلانی کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف صحابی کی نیند کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور نیند کا ایک لمحہ غیر صحابی کی چاہے وہ ولایت کسی بھی مرتبے میں ہو کسی بھی درجہ میں ہو صحابی کے مقام کو نہیں پہنس سکتا حضور نے فرمایا صحابہ تمہارا ایمان بڑی برکت والا ہے لیکن تعجب والا نہیں ہے مصطفیٰ نے ایک شان میں ہمیں بھی نوازہ ہے صرف قرآن ہوگا قرآن کے صفحات پڑھتے جائیں گے علماء سے قرآن سنتے جائیں گے اس میں میرے ذکر ہوگا فرمایا صحابہ تعجب والا ایمان ان لوگوں کا ہے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اس پھر بھی مجھے کرتے چلے جائیں گے نعرے پھر بھی میرے ہی لگاتے جائیں گے چودہ پندرہ صدیوں کے بعد بھی ہم یہ منظر دیکھتے ہیں مصطفیٰ کا ذکر آجاتا ہے دیوانے میں چلتے چلے جاتے سبحان اللہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غصیہ سبحان اللہ ہمیں رکھیتے ہیں نظروں میں اینا آیت ہو تو ایسی ہو گونج پڑ جائے ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں اینا آیت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں ہمیں ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں تابت ہو تو ایسی ہو ہمارے اوپر حضور کی نگاہ ہے تو ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہے سبحان اللہ اگر کسی پر نگاہ مصطفیٰ پھر جائے اس سے ایمان بھی پھر جاتا ہے کلمہ پڑتے ہیں یہ ہماری زبانوں پہ جو کلمہ جاری ہے نا یہ کلمہ جاری ہونا بتاتا ہے مصطفیٰ نے نگاہ کر رکھی ہے سبحان اللہ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہلایت ہو تو ایسی ہو میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے بڑے کھل چکے ہیں ہاتھ بلند کر کے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہلایت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو حضور جب پیدا ہوئے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے گویا زمین کو چومنے عرش مولا بار بار آیا حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے حضور کی پھپی صحبہ حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں نے یہ منظر دیکھا حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھا شہادت والی انگلی اوپر اٹھائی زبان پہ تھا لا الہ اللہ انی رسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اللہ کا رسول ہوں لو کہتے ہیں چالیس سال کے بعد نبوت ملی حضور پیدا ہوتے ہی اعلان فرمارے میں اللہ کا رسول ہوں سوال اللہ لا الہ اللہ انی رسول اللہ پھر حضور نے دعا مانگی ربی حبل امتی ربی حبل امتی ربی حبل امتی پیدا ہوتے ہی تجھے بھی یاد کیا ہے مجھے بھی یاد کیا ہے تو کیوں نہ کہیں ہمیں رکھی تے ہے نظروں میں ہمیں رکھی تے ہے نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محابت ہو تو ایسی ہو عنا حضرت نے ایک سبق دیا ہے فرماتے ہیں کبھی کوئی مشکل آجائے نہ پریشانی آجائے مسئیبت آجائے کوئی ایسا دکھ کوئی ایسی ازمائش آجائے نکلنے کا قرستہ نہ ملے تو فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی کر با وضو ہو کر سووں کی جڑی لگا لے گمبد خزرہ کی طرف موں کر لے اپنے نبی کو پکار فریاد امتی جو کرے حال زہر میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اپنے نبی کو پکار کر دیکھ تیری زبان پہ کلمات بعد میں آئیں گے کرم والے نبی کا کرم پہلے ہو جائے گا لجبال پریت انہوں توڑ دے نہیں جدی ماں پھڑ دے مڑ چھوڑ دے نہیں حضور نے نگاہ کرم رکھی ہوئی ہے تو ہم اس دنیا میں نیک عمال کر رہے ہیں ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری ہے اللہ کے محبوب کے نگاہ کرم اگر ہم جے چاہتے ہیں کہ بڑھتی چلی جائے تو پھر حضور نے رشاد فرمایا میرے جلوے حاصل کرنا چاہتے ہو اپنے ضعیف لوگوں میں مجھے تلاش کرو اپنے بزرگوں میں مجھے تلاش کرو چہرہ حضرت کا دیکھتے ہیں جلوے مصطفیٰ نظر آتا ہے حضور علیہ سلام کا فیض نظر آتا ہے اپنے بزرگوں میں تلاش کرو سبق یہ دینا چاہتا ہوں ایک پیر و مرشد کی ذات ہوتی ہے دوسری ماں باپ بھوڑے ہو جائیں جب بندہ ان کی خدمت کرتا ہے حضور اس پر بھی نگاہ کر فرماتے آئیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں مصطفیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور پھر حضور نے ایک اور سبق دیا ہے فرمایا ہوزے کوسر پر قیامت کے دن میرے کچھ امت ہی آئیں گے میں انہیں دیکھتے ہی پہچان لوں گا یہ وہ میرے امت ہی ہیں جو مجھ پر درود پڑھا کرتے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان ہمیں وہ اب نہ کہتے ہیں ہمیں وہ نہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو حضور نے ارشاد فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی ارد گرد کا محول روشن ہو گیا وہ پتنگ پروانے جو آگ میں گرہ کرتے ہیں وہ آنے لگے آدمی کھڑا ہو گیا جو اس کے جسم کے ساتھ پتنگ پروانے لگ گئے وہ آگ میں گرنے سے بچ گئے جو اس کے ہاتھوں کے ساتھ لگ گئے وہ بچ گئے جو اس کے کپڑوں کے ساتھ لگ گئے وہ بچ گئے جو اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سے اس کے وجود سے ہٹ گئے وہ آگ میں گر گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ بڑک رہی ہے تم اس میں گرنا چاہتے ہو بخاری شریف کے الفاظ ہیں حضور نے فرمایا میں تمہاری کمر سے پکڑ جہنم سے بچا رہا ہوں ہمیں اگر اللہ کسی عمل کی بدولت جنت دے دیتا ہے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں کوئی ایسا عمل ہم سے ہو جاتا ہے جس سے اللہ ہمیں جنت بید دے گا تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے سمجھ لیجئے مصطفیٰ کا ہاتھ کمر پہ آگیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہم نے اپنے بزرگوں کی محفل کو دیکھا ہے میرے مرشد کریم حضور فقیہ العس قبلہ مفتی محمد امین قادری نقش بندی رحمت اللہ علیہ آپ درود پاک کی کسرت کرنے والے آپ کی محفل کا رنگ بھی ہم نے دیکھا ہے امیر المجاہدین اللہ مخادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کی محفل کا رنگ بھی ہم نے دیکھا ہے ان محافل میں جو نعرے گنجا کرتے تھے میری عادت بن گئی ہے جہاں جاتا ہوں اور خصوصاً ملاد شریف کے مہینے میں وہ نعرے سناتا ہوں آپ اگر محبت سے جواب دیں گے تو آپ کو بھی سنا دیتا ہوں نعرے تکبیر اتنے عاشق بیٹھے ہیں اور ایک بڑے عاشق کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جنہوں نے سکھایا ہی اللہ کا ذکر ہے ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی یہ محول گونجنا چاہیے نعرے تکبیر جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا کر دیتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی اللہ فرمایا قرآن میں آیا یا نبی صدیق کا نعرہ یا نبی صداقت بولی یا نبی عمر کا نعرہ یا نبی عدالت بولی یا نبی عثمان سے پوچھا یا نبی سخاوت بولی یا نبی حیدر سے پوچھا یا نبی شجاعت بولی یا نبی حسن سے پوچھا یا نبی حلاوت بولی یا نبی حسین سے پوچھا یا نبی شہادت بولی یا نبی حسین سے پوچھا شہادت بولی میں نے گوست سے پوچھا کرامت بولی کرامت بولی داتا سے پوچھا فیلائت بولی یہ داتا میرے پیارے ہیں تیرے یہ خاجہ میرے پیارے ہیں تیرے یہ بابا میرے پیارے ہیں تیرے اس پیار کا صدقہ ہمیں پیار سکھا دو ہمیں پیار سکھا دو یا نبی مستانے تیرے پر وانے تیرے مستانے تیرے پڑی دیر سے آئے نامن پھیلائے نامن ہے خالی نامن کو بر دو نامن کو بر دو آجا کے صدقے نامن کو بر دو پیارے بابا کے صدقے نامن کو بر دو لاتا کے صدقے نامن ہے خالی نامن کو بر دو سہرہ کے صدقے نامن کو بر دو نامن کو بر دو یا نبی پیارا پیارا یا نبی ہے راج دولارا یا نبی میری آنکھ کا تارا یا نبی مجھے جان سے پیارا یا نبی ہے نام تمہارا یا نبی اس نام کی مالا یا نبی میں کرتے کرتے یا نبی اس نام کی تسبیح یا نبی میں کرتے کرتے یا نبی اس نام کی مالا یا نبی میں جبتے جبتے یا نبی دنیا سے جاؤں یا نبی دنیا سے جاؤں یا نبی دنیا سے جاؤں یا نبی میرے کفن پہ لکھنا یا نبی میرے کفن پہ لکھنا یا نبی میری قبر میں آنا یا نبی یا نبی مرکبر میں آنا یا نبی سہرہ کے صدقے یا نبی ہی راجد لارا یا نبی یا نبی اے نام تمہارا اسلام کی خاطر یا نبی قربان کریں گے یا نبی دیوانے تیرے مستانے تیرے یا نبی سرہ جوز سے کہہ دو سجدی مرشدی یا نبی نعرہ تحقیق انہارہ حیدری تاج دار ختم نبوت زندابار لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لابی کیا رسول اللہ لبائی لبائی زندہ بات آخری نبی کا مطلب یہ ہے جب حضور اس دنیا میں پیدا ہو گئے اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تاجدار ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات اسی کی ظہوری نال سادہ کی بیانی اوڈیاں تے صفتان دا نات خان قرآنی سورتان سپارے رنگ نبی دے جمال دا میں لب کے لیاما کی تھوں سونا تیرے نال دا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے آخر جعبانا علی الحمد مشاء اللہ بہت ہی کمال انداز میں قبلہ پیدے طریقت رہبر شریعت ممبائی فیوزہ براکات سبزادہ حضرت اللہ مامولانا مفتی محمد طیب حمود صدیقی صاحب بہت ہی خوبشرت انداز میں اپنی قیمتی ملفوزات عالیہ کے ساتھ نواز رہے تھے میں بلا تمہید ہی ملتمش ہوں جناب پیٹ سید منظور شاہ صاحب آپ تشریف لائیں گے اور بارگاہ سرور اکونین میں اپنی خوبشتہ آزی پیش فرمائیں گے اس کے بعد میرے ہمارے عوان کے بہت ہی پیارے سنہ پانے رسول تشریف فرما ہے سرزمین ایداتا نگر لاہور مجھے میں کیجئے نعرہ تکبیل جڑے 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 جاگ دے بیٹھنوں بولنگے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حدری نعرہ غصیہ یا غصیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابک یا سید یا حبیب اللہ حکوری سارے پڑھ لو السلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابک یا نور اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا بڑا کرو میسان اللہ نے اپنے پاک گھر دے وچ اڈی پیاری سونے حبیب دے ذکر دی محفلج قبلہ پیر صاحب دے زیارت اور صدارت دے وچ اللہ پاک نے پھر موقع تا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جیڑی تے خوش بیٹھو ایک وری بولو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے محفلستان سارے واسطے وسیلہ نجات اور توشہ آخرت بناوے اس آستانے نو تا قیامت سادو آباد فرماوے اور ادھا فیضان اس آسانے نو اتا فرماوے مل کے کہہ دو آمین ایک وری حصول برکت نزول رامت واسطے کوئی زبان خموش نہ رہے محبت اور عقیدت نال درود پاک دا نظران نہ پیش فرماؤ سلاللہ علیہ یا رسول مل کے بڑھلاؤ اسلام علیہ کا یا حبیب بلا مل کے بڑھلاؤ خوش ہوگی بولو سبحان اللہ اہلے نسبت بیٹھے ہو ورہا خوش توجہ کرنی ہے میں کیا آخریان کے چنگے چنگے آدے بیڑے او بیڑے آدے تین دین دارا دین دین دار بیلی او بیڑے او رب او لانو جنو سمجھائیے ایک بار یا چاہ کے بولے سبحان اللہ او رب او لانو کدھے نہیں معاف کرنا او جڑے بیلی دے نہیں دین 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 بیلی لطار بیلی وارس شامیان انہاں دے بخت سولڑے مون جنہاں دے آپ سرگار ویلی جنو سمجھے یہ کوئی بولے سبحان اللہ کاش بندل اللہ پاک موقع دے وے بندہ بابو سلامی چو داخل ہوئے حضور دی بارگاہ سلام پیش کرے نال حضور دے یار یارے گار یارے مزار یارے مزار جناب صدیق اکبر دی بارگاہ دے ویچ نال جناب فروق اعظم دی بارگاہ جوات سمجھا سی کے وارس شامیان انہاں دے بخت سولڑے اور مون جنہاں دے آپ سرکار بیلی اور میں جلدی جلدی اپنی آدری نو سمیٹھنا چانا میں ایک کلام دا شہزادیاں نے حکم فرمایا میں پیچھلے اوستوئی پڑیا جی تو انو چنگا لگ جاوے نصبت آلے بیٹھے ہو یقیناً چنگا لگ سی تو سی میں نلے سکرے شامل ہونے کہ نا کارمدنی نو وکی وے نا کارمدنی نو 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 اللہ 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 خان سبعہ پسکر ایلہ ہے موسیقا موسیقی 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 مانگ رہا ہے سبحان اللہ آج پیر پتھان آج خائشتہ نور نے کہہ دیا ہے اے ابدالقدوس آج اٹھ کے جا آج اٹھ کے جا اور میرے غلاموں سے کہے آج جو چاہیے وہ مانگ رہے ہیں آو اللہ 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 آمین 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 سبھی احباب تشریف رکھیں سبھی دوست بیٹھ جائیں ماشاءاللہ ایک نورانی چہرہ آفتاب طریقت مہتاب شریعت فیضان نقشبند شہزادہ نقشبند پیرہ طریقت رہور شریعت الہاد حضرت خاجہ عبدالقدوس مدری صاحب آپ پرنور اور پروکار چہرے کے ساتھ سٹیٹ پر جلوہ گر ہیں اور یہ جو عاد فیض جا رہا ہے یہ سیدنا سندھی کے اکبر سے ہو کے آ رہا ہے آو اللہ آو اللہ آو اللہ تو میں ان سے گزارش کروں گا جو اپنی حاضری کو ہے وہ مکمل کریں ماشاءاللہ ایک محول ایک رونک اور ایک رنگ ہے اور یہی اصل رنگ ہے جو نسبت کے ساتھ لے کے جب قیامت کا دن ہوگا پوچھیں گے کیا لے کی آئے ہو تو ہم کہیں گے ہمارے پاس تو بس یہی نسبت ہے یہی نسبتیں بچی ہیں یہی نسبتیں ہیں اور نسبت بھی کس کی یارے گار صاحبِ مزار افضل البشر بعد اللمبیاء جنابِ سیدنا سندھید اکبر کی نسبت لے کے آئے ہیں کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی قبلہ شاہ صاحب آپ حاضری پیش فرمائیں جنہوں بلکل یقین ہے کہ میری گلو بڑھنگی یہ یہ صورت علاویق کے بھی اوہ ایک باری بول ہے سبحان اللہ تجھڑا جاندہ ہے نا کہ میری اصدار تجھڑا منگین آیا ہے خیرات انہاں دے واسطے شیرے کہ ناکار ملدینو وقیوے ناکار ملدینو وقیوے سوڈا سوڑاں ویچے قدمانے رکھ وے اور تیڑیم مصال نظیر نہ مل دی کبلا پیر صاحب دا چیر دی زیارت کر کے ایک وری بولو سبحان اللہ کہ تیڑیم مصال نظیر نہ مل دی تڑے جائی تسویر نہ مل دی تڑے جائی تسویر نہ مل دی بھاں وے سوڑے پیر دے لکھ وے آوہ بھاں وے سوڑے پیر دے لکھ وے سوڑاں ویچے قدمانے رکھ وے سایاں ویچے قدمانے رکھ وے کیونکہ کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد چلوا کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو ارے پھر دیکھنا حرام سوڑے پیر دے لکھ وے آوہ بھاں وے سوڑے پیر دے لکھ وے سوڑا ویچے قدمانے رکھ وے بس سوڑا ہن جانوی دے بس سوڑا ہن جانوی دے تیری سب تونچی اے شال سوڑا تیڈی ہو کے ویجے او روار اُلدی او کی کینگے جگدے خار سوڑا او کی کینگے جگدے خار سوڑا بس بس لہ حق اللہ دس دینا تے میرا مک جائے روڑ کرلان سوڑا جے تُو چگیای گر سردار لونے اے مندیاں کے صدر جا سوڑا نا کر مندڑی نو ٹیم نو مدے نہ رکھتے ہوں بڑی جلدی جلدی جنابِ صدیق ایک پر بی بار گاہ چھا جو رومڑا ہے ناکس بنیوں نے پیر دی گا لے یار خوش ہو کے بولو سبحان اللہ کائناتے سارے نبیوں تو بعد ملان ترین مقام جڑی ہستی دائے او سستی دا ذکر کرنا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ صدیق جس نو کہے دے اے اللہ اللہ جنو چاہ ساوے ہاتھ چاہ کے بولے ایک باری سبحان اللہ کہ صدیق جس نو کہے دے او یار مصطفی دار صدیق جس نو کہے دے او یار مصطفی دار جسے سب تم پہلے کی تا اکرار مصطفی دار جسے سب تم پہلے کی تا اکرار مصطفی دار اسلام نو ضرورت جس وے لے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفی دار ہر چیز لے کے آیا درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں زوگ کے جنوب عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفی دار اس کلام دا بھی آخری شہریں پہ مولا میں تعلیم سنا چاہتے ہیں جناب صدیق کے اکبر کی صاحب تو فیورٹ عبادت کیری خوش ہو کر بولو سبحان اللہ اس تبا دیکھیں مرشد داتے ہیں میری آدری پوری خوش ہو کر بولو سبحان اللہ اچھے آسیک صحابی دسوں پسند کیے اچھے آسیک صحابی دسوں پسند کیے دسے آسیک صحابی کے اکبر اچھے آسیک صحابی سبحان اللہ سبحان اللہ سب یہ آبادت شریف رکھے بیٹھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوش ہو کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے مرشدی زیارت کر دے ہو یہاں ایک شیئر میرے نلتوزی اللہ دے ہو سے انشاء اللہ جیڑا مرشد تعالی بولے سبحان اللہ تھند سینے پوندائے جی تھند سینے پوندائے جی تھند سینے پوندائے نظارہ میرے پیردہ شالار وے وسدہ دوارہ میرے پیردہ جی تھند سینے پوندائے جی تھند سینے پوندائے نظارہ میرے پیردہ شالار وے وسدہ دوارہ میرے پیردہ آخری شیئر کہ میں نے دری آوا دیا چھلا کی آکھڑا بھائی میں نے دری آوا دیا چھلا کی آکھڑا بھائی بیڑی میرے پیردہ جی بیڑی میرے پیردہ جی بیڑی میرے پیردہ جی بیڑی میرے پیردہ کی نعرہ میرے پیردہ شالار وے وسدہ دوارہ میرے پیردہ جزاک اللہ مشاء اللہ شالار وے وسدہ نا نا چھوے نا بڑی میرے پیردہ جی تک آگے چلے دے جی بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ حضرات عزیم بکار فیضان لکش بنجھ سبحان اللہ اللہ اس آستانو کو اور عروض اتا فرمائے ایک کلام شدی کے اکبر تیریاں وفاہ سانو یاد لیں جلو یاد ہے لیا تفاہ کے بولے سبحان اللہ بولیے 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 اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کسی بندے کا ہاتھ نہیں چلا ہو جارگار صاحب مدار کا جو وفادار بیٹھا ہے دولوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے تیریاں وفاہ سانو یاد لیں تیریاں وفاہ سانو یاد لیں ابو پکر صدیق ہے یار ایسا ابو پکر صدیق ہے یار ایسا جارگار دی یاری نے کیا کہنے چایا کر دیا تھے لارا دو جگنا ایسی خزر سواری نے کیا کہنے تکرنا چاہنا میں غارنو صاحب آقا تیری عرض گزاری دے کیا کہنے وہ ڈنگ سفدہ کھا کے بھی چپ بیٹھیں تیری تابعہ داری دے کیا کہنے صدیق اکبر تیریاں وفاہ سانو یاد لیں صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر تیری عرض تیری عرض سانو یاد لیں بولیے 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 اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کسی بندے کا ہاتھ نیچے نہ ہو جارگار صاحب مدال کا جو وفادار بیکھا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں سانو یاد لیں صدیق اکبر تیری عرض 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 کہ علی کے نام سے جلتے ہو تو یوں ہی صحیح 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 ہی صحیح 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 ہی صحیح صحیح ہی صحیح 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 ہی صحیح 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 ص موسیقی 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 کی میں اللہ اللہ کرنا چھڑ کے دنیا نوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اللہ کرے اللہ کرے جیدہ سائیہ دا ذکر سجا بازو چوکے کر لئے كُمت ٹا کا بازو سلامت روے تو میں بازو چو کیا کیا کن سانیاں دسیائے کہ میں اللہ اللہ کرنا سانیاں دسیائے کہ میں اللہ کرنا نافẩ Fury نافẩ سانیاںں دو سانیاں دل مغیر جنلاں اشکتا کہتا پڑے اچھر موتے بلے وانگو کونگو دوں فل کے بلے مرحبہ اللہ دسیائے لیوی اللہ اللہ کرنا خواجہ دسیائے لیوی اللہ اللہ کرنا خواجہ دسیائے اچھا جنہوں دسیائے اُدھا کامے کے قرار کرنا تووے باز اچوں کے کرنا ہے خواجہ دسیائے لیوی اللہ اللہ کرنا خاچا دس آئے اللہ کرنا چھڑ کے دنیا چھڑ کے دنیا تم اسے آئی بھرنا چھڑ کے دنیاں چھڑ کے دنیاں چھڑ کے دنیاں اللہ اللہ آجزبور کا سانیاں والا یقین کرو جو تو بندہ سانیاں تے لڑا لگ جائے تے پکا ہو کہ لگ جائے پھر بے کھڑا لڑا کہیں دا یار اینجی لگتا جب تیرے چیوی سانیاں دا گ سن کہہ دو سبحان اللہ اور سجا بازو چوکیا کہ سبحان اللہ کہ آجزبور کا سانیاں والا آجزبور کا سانیاں والا آجزبور کا خاچاں والا آجزبور کا سانیاں والا اجتا کر کے پامی بندیا کتاں دا اوپائی کتاں دا برکا کہ تی دے بیچو مور شدتی سے تی دے بیچو مور شدتی سے تی دے بیچو ہاتھ 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 دے دے بیچوں مرشد دیسے دے بیچوں مرشد دیسے دے بیچوں پرشد دیسے دیدے بیچوں پرشد دیسے تو نہ نظری آنگی سانچا تسلائے لیو اللہ حد کرنا سانچا تسلائے لیو اللہ حد کرنا پھا جا تسلائے لیو اللہ حد کرنا پھا جا تسلائے بیچوں پرشد دیسے دیدے بیچوں پرشد دیسے دیدے بیچوں پرشد دیسے دیدے بیچوں پرشد دیسے تو نہ نظری آنگی سانچا تسلائے لیو اللہ حد کرنا پھا جا تسلائے لیو اللہ حد کرنا پھا جا تسلائے موسیقی موسیقی بیچ دیسے دیسے موسیقی بیچ دیسے 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 دفا throttle ellii ڤللو scenario ڤا will ڤاSTی بحث ڤا آر ڤا آر ڤا آر ڤا آر اوڤا آر ڤا آر 전�ường ڤا آر 那کارتavin آر〤 ڤا آر قرآ تس آر ڤا آر ڤا آر اللہ علیہ وسلم 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 اللہ دے ناتے بازو سدھا نہ ہوئے شیطان دیاں کو اختان ہوئے کے پاس سے سٹھ کے بلیاں دے قدمہ چبہ کے چائے کو کھڑا ہے چائے کو بیٹھا ہے دو میں بازو چوکے شیر بانکے کہے گا اللہ علیہ وسلم 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 بیکھو 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 سانو رنگ کھا جاتا چڑے جائے چڑے جائے چڑے جائے پیر لے گھتا پیڑا تر یائے چڑے جائے 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 اور شیر بان کے کاجواد کے کہنا ہے میدہ پرچھر سونا میدہ پرچھر سونا میدہ کاجہ سونا بید پتھان 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 سونا مہدی والا سونا بیڈا داتا سونا بیڈا کچا سونا حق باغو سونا حق باغو سونا اپنا پیر سارے آنو سونا لگتا ہے ہونسی گال کرنی ہے پیران دے پیر تھی دو میں بازو چک کے کاجو آج کے کہنا ہے یارمی والا سونا یارمی والا سونا کوشن آزم سونا بیڈا داتا پیر سونا بیڈا داتا پیر سونا بیڈا داتا پیر سونا مباداد شریف تو عزی چلیا ڈریکٹ مدینہ شریف ہر حسید نہ دے دو میں بازو چکے گیڑا حق باغو باغو سونا ابو باغو سونا سونا عمر سونا سونا عثمان سونا مولا اہلی سونا مولا اہلی سونا بائنگل پاک سونا چارے چار سونا آکھر تے آکھر تے ہو ساتھ سیدھا ذکر کر لگا خدا دی قسم چیدی بجا تو ساری کائنات سوڑی ہے آجدہ ہے سونا اور جرا سجی آئے جیسا سیدھے نہ آتے ہردو میں بازو چکے شیر بڑھ کے گڑا ہے مدینے والا سونا مدینے والا سونا مدینے والا سونا مدینے والا سونا پکے تو آدھی آباز تو آدھی آباز امریکہ تے انڈیا دونا کتیاں تک جانی چاہیے پتہ چال جائے کال بھی سنی زندہ تھا آج بھی سنی زندہ ہے دو میں بازو چکے آکھو مدینے والا سونا 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 یا رسول اللہ